ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے آپ کی جتنے بھی کوئیسٹن سے سب کا آنسر کیا گیا ہے اگر آپ کا ویڈیو لمبی لگ رہی ہے تو ڈسکرپشن میں جا کر آپ ٹائم سٹیم سے اپنی مرضی کا کلپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایم ڈی کیٹ 2023 سے ریلیٹڈ تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ آگر ویڈیو کا اند تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ جتنے بھی آپ کے کوئیسٹنز تھے کہ رول نمبر سلپس کا ایشو تھا اور اس کے علاوہ کے پی کے رول نمبر سلپس کپ آئیں گی اور پی ایم ڈی سی کی خموشی کی وجہ اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ میں ایم ڈی کیٹ کی ریکنڈکشن کے خلاف کیس دائر کیے گئی ہیں ان کے فیصلے اور اس کے علاوہ جو بھی آپ سٹوڈنٹس کے ایشو تھے ان سب کی ڈیٹیلز کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکرپ کیا جائے گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک پہن سکیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سندھ ایم ڈی کیٹ 2023 ریکنڈکشن کی بات کریں جیسا کہ دس پندرہ دن ہو گئے ہیں آپ کو پہلے بھی اگاہ کیا تھا کہ سندھ میں ایم ڈی کیٹ 19 مومبر 2023 کو ریکنڈکٹ ہونے چاہ رہا ہے تو کچھ سٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ ریکنڈکٹ نہیں ہوگا سندھ میں سندھ ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کے کیس کی ویڈا سے کافی سٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ ریکنڈکٹ نہیں ہوگا وہ کافی ایزی لے رہے تھے اس فیصلے کو جبکہ آپ کو کافی دفعہ کہا گیا ہر ویڈیو میں حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کی تیاری جاری رکھیں کیونکہ آپ کا ریکنڈکٹ مسٹ ہوگا تو وہی ہوا ہے جیسا کہ دس طریقوں آپ کی رول نمبر سلیپس اپلوڈ کر دی گئی تھی دو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ویب سائٹ پر امید ہے کہ آپ نے رول نمبر سلیپس ڈاؤنلوڈ کر لی ہوں گی اور اگر کسی نے نہیں کی تو اس کو لنک اگین پروائیڈ کر دیا جائے گا ڈسکریپشن میں آپ وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور باقی سٹوڈنٹس کا ایشو آ رہا تھا کہ کچھ کا ریکارڈ نہیں تھا اگزیسٹ کر رہا تو باقی کچھ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ کے سٹوڈنٹس کے لیے اگر آپ کا ایڈمیڈ کارڈ کو لے کر کو لے کر کوئی بھی ایشو ہے تو آپ کے ساتھ یہ نوٹس پہلے بھی شیئر کیا گیا تھا کہ دوئر یونیورسٹی نے خود اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے ایڈمیڈ کارڈ کے ریلیکٹڈ تو آپ admissions.info at duhs.edu.pk پر اپنا نیم اور اپنا cnic نمبر منشن کریں اور اپنا ہمیں مسئلہ بتائیں تو آپ کے ساتھ جلد ہی کوپریٹ کر کے تو یہ مسئلہ سولورڈ کر دیا جائے گا باقی جو students جیسا کہ دیکھیں پہلے دن نہیں تھا دس طریقے اگر آپ سب students نے ڈاؤنلوڈ کرنی سٹارٹ کر دیا تو اس طرح بعض وقت ویب سائٹ پر ایشو بن جاتا ہے جیسا کہ آپ نے کافی دکھا ہوگا کہ پی ایم ڈی سی میں جب ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہوتی ہے تو چار چار پانچ پانچ دن پورٹل اتنی بھیجی رہتی ہے کہ students کے لیے وہ open ہی نہیں ہو پاتی تو اسی طرح ہی کہ کوئی مسئلہ بنا ہوگا جو کچھ students کا record نہیں تھا اور اب باقی اگر کس کا کوئی major issue ہے جیسا کہ دو تین دن گزر گئے ہیں تو آج بھی نہیں اگر آپ کا کچھ رول نمبر سلپ سے نکل رہی تو آپ کو چاہیے کہ آپ لازمی طور پر ایمیل کر دیں کیونکہ آپ کے ٹیسٹ میں تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں باقی جلد ہے امید ہے کہ جلد ہی آپ کے ساتھ ٹیم کنٹیکٹ کر کے آپ کا مسئلہ سولپ کر دے گی کیونکہ دیکھیں نا انہوں نے بھی اسی لیے یہ issue کی ہے ایمیل کہ ان کو پتا ہے کہ students کو مسئلیں آئیں گے تو اگر وہ issue نہ کرتے تو پھر ہوتا کہ ہم کیا کریں اب تو انہوں نے بقاعدہ خود بتا دیا اس کا حال باقی آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ سولپ ہو جائے گا کچھ students کا issue تھا کہ cn ic لکھنے کے بعد نیچے کیا فل کریں تو جیسا کہ ادھر capture آ رہا ہوتا ہے جو دونسی second والی row ہے نا اس کے اوپر آپ دیکھیں گے چھوٹا سا نا small capital letters میں لکھا ہوں گے نا جو انگلیش میں words آپ نے same to same وہی type کرنے ہیں تو آپ کے ساتھ screen میں share بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی issue آ رہا ہے آپ کو نہیں پتا چل رہا تو آپ یہ دیکھ لیں آپ same جو بھی آپ کے سپاس show ہوں گے نا words آپ نے same وہی words نیچے لکھتے ہیں تو آپ کا admin card نکل آئے گا باقی سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ کیا سندھ کا بھی case supreme code میں گیا ہے کہ md card reconduct نہ ہو اور اس کو روک دیا جائے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ کی سٹوڈنٹس نے بھی chief justice kazi فائز عیسیٰ کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں ان کو کہا گیا ہے کہ md card reconduction کو روک دیا جائے اور reconduction کے orders کو ملتوی کر دیا جائے اور md card کے جو ان سے پرانا پیپر ہوا ہے thus September 2023 کو اس کے نتائج کو جاری کر دیا جائے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بس اب خط لکھا گیا ہے تو باقی یہ نہیں ہے کہ آپ کا md card reconduct نہیں ہوگا آپ کو start سے بھی کہا جا رہا ہے کہ md card کی تیاری start کریں اور اگر آپ نے تیاری start کی ہے تو اس کو بس end تک لے کے جائیں آپ کا md card لازمی طور پر reconduct ہوگا اور اس کا کوئی نیم ہے کہ md card reconduct نہیں ہونا جیسا کہ دیکھیں یونیورسٹی نے تمام طرح تیاریاں اپنی مکمل کر لی ہیں باقی students کا خط لکھنا تو یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے تو انہوں نے لکھ دیا ہے تو بس یہ news وائرل ہوئی گیا تو students پریشان ہوگئے ہیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے بس students نے request کیا کہ so more to action لیں اور fill 4 md card کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور پرانے ایڈزلٹس کو جاری کرتے ہیں باقی اس کی ابھی تک کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ایسا ہوگا بھی یا نہیں تو باقی آپ easy ہو کہ اپنی test کی preparation پر فوکس کریں باقی اپنے آپ کو mentally طور پر prepare کر لیں کہ 19 نومبر کو لازمی طور پر آپ کا md card reconduct ہوگا اور تقریباً ایک week رہ گیا ہے تو باقی next ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا preparation plan بھی share کر دیا جائے گا جس سے آپ کی جتنی بھی تیاری ہے نا آپ نے کی ہے تو انشاءاللہ اس میں کافی انکریز ہوگا تو آپ کو کافی حال ملے گی پاکی kpk کی بات کریں تو جیسا کہ kpk میں اس بار ایٹا کی بڑائی km u md card deconnect کروانے جا رہی ہے تو اس بار kpk government نے کافی actions لیے ہیں md card کے شفاف انقاد کے حوالے سے تو جیسا کہ cm صاحب نے بھی جلاس بلایا ہوتا ہے vc km u کا بھی جلاس ہو رہا ہوتا ہے اس بار آپ کو بتاتے چلے کہ dc صاحب نے بھی جلاس بلایا تھے officers کے اور ان کو بھی کہا گیا ہے کہ md card کا paper جونسہ ہے 26 november 2023 کو اس میں تمام تر جونسہ انتظامات ہیں اس کی مکمل نگرانی کی جائے اور اس میں کسی طرح کی کوئی گفلت نہ بڑھتی جائے باقی اس بار km u پوری طرح sincere ہو کر md card کو ریکنڈکٹ کروانے جا رہی ہے باقی آپ پریشان نہ ہو اس بار انشاءاللہ آپ کے md card ایک اچھے طریقے سے ریکنڈکٹ ہوگا باقی students کے questions ہے کہ اپلوڈ کر دی گئی تھی تو kpk میں جیسا کہ ڈو یونیورسٹی نے تو ڈیٹ دی تھی نا کہ دس کو ہم اپلوڈ کر دیں گے جیسا کہ km u نے تو کوئی ڈیٹ آنونس نہیں کی کہ سلپس کب آئیں گی تو باقی hopes ہو یہی امید ہے کہ اس ویک میں جونسہ ویک نیکسٹ آرہ ہے آج تو سنڈے ہے تو اس ویک میں آپ کی رول نمبر سلپس لازمی طور پر اپلوڈ کر دی رہیں گی کیونکہ آپ کے پاس تقریبا آپ کو بھی سات آٹھ دن دس دن پہلے آپ کی رول نمبر سلپس آپ کو مل جائیں گی آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ وزٹ کر لیں km u کی ویب سائٹ پر اگر آپ کو بھی کوئی نوٹفیکشن نظر آتا ہے تو آپ لازمی شیئر کریں باقی فیلال تو ایسا کوئی نوٹفیکشن نہیں ہے کہ رول نمبر سلپس آئیں یا کہ نہیں نومبر کو ریکنڈکٹ ہونے جا رہا ہے آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارا امڈی کا ریکنڈکٹ نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ سترہ نومبر کو ہیرنگ ہے سپریم کورٹ میں امڈی کا ریکنڈکشن کے خلاف کیس کی چلو یہ تو ایک طرف بات ہے الگ تو یہ تو ٹھیک ہے بٹ اگر سپریم کورٹ نے بھی کہا جیا کہ ریکنڈکٹ ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کیا چھ ساتھ دن میں اپنی تیاری کمپلیٹ کر لیں گے نہیں نا تو بس آپ کو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنی تیاری پر فوکس کریں آپ کو پہلے بھی کہا گیا کہ امڈی کا ریکنڈکٹ ہونا ہے جیسا کہ سندھ والوں کے ساتھ دیکھنے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ریکنڈکٹ نہیں ہوگا تو بٹ ان کے سلپس آگئی ہیں اب ادھر تو نہیں بنتا کہ امڈی کا کلیر ہو جائے گا باقی سترہ نومبر ہے تو آپ کے ٹیسٹ میں بھی تھورے دن باقی رہ گئی ہیں پتہ نہیں سپریم کورٹ میں کیس کب تک چلتا ہے کب ختم ہوگا تو یہ پاکستان ادھر کچھ نہیں کہا جا سکتا بس آپ اپنی تیاری پر فوکس کریں کیونکہ یہ ٹائم بات میں نہیں آئے گا باقی آپ کو بتاتے چلیں گے جیسا کہ سندھ والے سٹوڈنٹس بھی کافی پریشان تھے کہ اس پر جیس ایم یو کی بجائے دو یونیورسٹی ایم ڈی کا ایڈی کنیکٹ کروانے جا رہی ہے تو دو یونیورسٹی کافی آٹو سلیبس کویسٹنز بھی دیتی ہے تو اس حوالے سے سٹوڈنٹس کو کافی ڈراؤتا دوسری جانب کے ایم یو کے سٹوڈنٹس بھی کافی پریشان تھے کہ اگر ہمیں کے پی ایم ڈی سی کے رولز کو فالو نہ کیا کہ ایم یو نے تو ہمارا پیپر آٹو سلیبس ہوگا ہمارے مارکس کم آئے گے تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا آپ کا پیپر بلکل پی ایم ڈی سی کے جو ان سے رولز اینڈ آگولیشن اس کے مطابق بنایا جائے گا تو باقی یہ تو پہلے تو سارا سٹوڈنٹس کو اعتماد میں لیا جاتا ہے کہ آپ کا پیپر مکمل طور پر پی ایم ڈی سی کے رولز اینڈ آگولیشن کے مطابق بنایا جائے گا باقی کچھ کوئیسٹنز آ جاتے ہیں آٹو سلیبس بٹ وہ آٹو سلیبس نہیں ہوتے وہ آپ اس کو اگر ڈیپ لی دیکھیں تو وہ آپ کے کہیں نہ کہیں ٹوپک سے ریلیٹ کرتے ہوتے ہیں بس سٹوڈنٹس کو یہ نا ایک ٹیپیکل طرح کا پیپر ہوتا ہے ایم ڈی کائٹ کا جو پیپر ہے بس سٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے بٹ آپ نے زیادہ اس کو پوزٹیو لیں اور اپنی تیاری کو اچھی طرح سے کریں آئیے جیسا کہ ایک ٹرکی پیپر ہوتا ہے مطلب کہ آپ کا آئیکیو لیول ہر چیز چیک ہونی ہوتی ہے آپ کے سپیڈ وغیرہ کافی میٹر کرتی ہے اس میں کہ آپ نے جلدی سے سوچ کیا ہے یا نہیں تو اس حوالے سے بھی آپ نے مینٹلی پریپیر رہنا ہے کہ آپ کا پیپر ایک اچھی طرح کنڈکٹ کروایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا ایم سکوز بھی سارے آپ کے سلیبس کے اندر سے ہی آ رہے ہیں باقی جیسا کہ سٹوڈنٹس پریشان تھے کہ پی ایم ڈی سی کیوں ریسپونس نہیں کر رہی جیسا کہ دو منت ہو گئے ایم ڈی کائٹ کے پیپر ہوئے پی ایم ڈی سی کی جانب سے کوئی ریسپونس سامنے نہیں آیا جی آئی ٹیز بن گئی ہے سبائی گورنمنٹس نے خود ہی سے ایم ڈی کائٹ ریکنکشن کے فیصلے کر لی ہیں خود ہی کبینہ بیٹھی ہے انہوں نے فیصلے کر لی ہیں پی ایم ڈی سی کہاں گئی ہے کیا پی ایم ڈی سی نے ہم سے بس فیسی وصول کرنی تھی پی ایم ڈی سی نے پورٹل اوپن کی ایک بار فیصلے لی اس کے بعد گائب ہو گئی ہے تو بٹ جیسا کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ حالیہ سالوں میں ہوتا رہا ہے کہ لوگ پی ایم ڈی سی کے خلاف ہو جاتے تھے پی ایم ڈی سی کے خلاف ہو جاتے تھے اس بار پی ایم ڈی سی میرے خیال سے اسی لیے بس چھپکے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم پر کوئی کیس نہ آئے جیسا کہ وہ ایک دارہ ہے تو ہے بٹ ان کو رسپونسیبلیٹی لینی چاہیے بٹ وہ اسی طرح کہ کوئی نہیں لے رہی انہوں نے سٹوڈنس کو واقعی پریشانی میں ڈالا ہویا کہ وہ ایک کوئی کلیر کٹ نوٹیفکیشن دے دیں بائی ریکنڈکٹ ہوگا تو سٹوڈنس سارے منٹلی پریپیر ہو جائیں کہ نہیں ہوگا تو وہ بھی نوٹیفکیشن شائع کر دیں بٹ پی ایم ڈی سی کی جانب سے یہی ایک جونس سا مین مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ نوٹیفکیشن کوئی نہیں دے رہی تو بٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بر پی ایم ڈی سی نے یہ جونس سے معاملے ہیں یہ سارے سبائی گورنمنٹس کے انڈر کر دی ہیں پی ایم ڈی سی نے آرڈرز دی ہیں تو پھر ہی ریکنڈکٹ ہو رہا ہے پی ایم ڈی سی سے پیسے جائیں گے تو پھر ہی آگے انتظامات ہوں گے باقی آپ نے جیسا کہ دو پارٹیز ہیں کچھ کہتی ہیں کہ ریکنڈکٹ ہو کچھ کہتی ہیں نہ ہو تو بس وہ اسی لیے وہ بھی بیک پہ بیٹھی ہو یا بس انہوں نے سبائی گورنمنٹس کو کہا کہ آپ ہی فیصلہ کریں جیسا کہ آپ کے صوبہ میں لیک ہوئے تو آپ خود ہی کریں اس پر جی ایٹیز بنائیں تو فیصلہ کر دیں تو اگر پی ایم ڈی سی کچھ دیتی ہے ایکشن تو وہ تو ایک مکمل ادارہ ہے پورے پاکستان وہ تو پورے پاکستان کے والے سے پھر فیصلہ کرے گی تو اس لیے اس نے جون سی سوائی گورنمنٹس ہیں کے پی گے کی اور سندھ کی تو ان کو ہی اس سے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ وہ خود ہی کر کے تو وہ خود ہی ریکنڈکٹ کروا لیں باقی بلوچستان سٹوڈنٹس کے ایم ڈی کا ریکنڈکشن کی بات کریں تو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کی دو ہائرنگز ہوئی ہیں جن کا پتہ چلا ہے ایک ہیرنگ میں سٹوڈنٹس کے سنا گیا تھا آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ اس میں سٹوڈنٹس کو سن کے جڈ سائیب نے پی ایم ڈی سی کے وکیل کو کہا کہ آپ نے سندھ اور کے پی کے میں ریکنڈکشن کا کہا ہے تو ان سٹوڈنٹس کا بھی کچھ سوچیں ان کا بھی ہونا چاہیے بٹ پوزٹیو وہ تھا جڈ سائیب کا بس نیکسٹ ہیرنگ میں دونوں کے دلائل سنے گئے ہیں بٹ کیس کو پینڈنگ میں ڈال دیا گیا ہے چودہ نومبر کب یہ کیس اگین سنا جائے گا مطلب کہ پرسن ٹیوزڈے والے دن اب یہ اگین ہیرنگ ہوگی بلوچیسان آئی کورٹ میں بٹ چانسز تو یہی ہیں کہ ایم ڈی کیٹ بلوچیسان میں ریکنڈکٹ نہیں ہوگا آپ منٹرلی طور پر پریپیر رہیں باقی اگر کوئی بھی نوٹفیکشن آتا ہے تو آپ کو اگر ریکنڈکٹ ہو بھی جاتا ہے تو آپ یہ بلکل فکر نہ کریں کہ ٹائم نہیں ہوگا آپ کو بھی لازمی طور پر چھ ویکس کا ٹائم دیا جائے گا جس طرح سندھ اور کے پی کے سٹورنٹس کو دیا گیا ہے اور ان کو بھی اڈوانس میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا ریکنڈکٹ ہونا ہے اگر ہوا تو آپ کو چھ سے سات ویکس ملیں گے تو ان کو ملے بھی ہیں باقی آپ کو بھی دیے جائیں گے اگر اس طرح ہوتا ہے باقی کوئی آپ کا نہیں ہے کہ آپ کا ڈی کنڈکٹ ہو آپ کے کوئی چانسی سی نہیں ہے کہ آپ کا ڈی کنڈکٹ ہو باقی آپ مووون کریں یا اگر آپ نے اگر اپیئر ہونا ہے تو ڈی کار ٹونٹی ٹونٹی فور کی پریپیشن کے لیے ہمارے اور سب گروپ کو فری اف کوسٹ آپ جوائن کر سکتے ہیں آپ کو مٹیریل بغیرہ پروائیڈ کر دیا جائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو ہمارے چینل ہلصدات اونلائن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ